اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے ان لڑکیوں کے لیے جو بیگنرز ہیں جو میک اپ آہستہ سیکھ رہی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ آسان ٹیکنیک کے ساتھ میں آپ کو سموکی آئی میک اپ لوگ بتا رہی ہوں جو آپ گھر بیٹھے نکاح میک اپ لوگ کر سکتے ہیں سلور کلر لینا ہے سلور کلر کو ہم نے لے کے پوری آئی لٹ کے اوپر ہم نے اس طرح برش کی مدد سے پھیلا دینا ہے اس کے بعد ہم نے برون کلر لینا ہے کریس لائن پر ہم نے اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد لائٹ برون سا کلر لے کے اسی جو ہم نے لگایا ہے برون کلر اس کو ہم نے اچھے سے سمجھ کرنا ہے اور اتنا ہم نے بلینڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو کلر ہیں ہمارے اچھے سے بلینڈ ہو جائیں کوئی بھی ہارش لائن ہمیں نظر نہ آئے اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں کہ آپ نے خاص طور پر اپنے زیادہ توجہ دینی ہے جتنی بھی آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے آئی سکوچے سے ڈیفائن لک آئے گی تب بھی بہت ہی ایک خوبصورت سی لک نکھر کی آئے گی تو آپ خود ہی کہیں گے کہ واقعی ہم نے ایک اچھا سا آئی میک اپ لک کریئٹ کر لیا ہے چاہ جی وہی ہم نے کلر لیا ہے گریہ سا کلر ہے یہ اور یہ میں نے بریش کی مدد سے ایک دفعہ پھر میں نے نیٹ آف کلین کیا ہے ساتھ ساتھ آپ نے نیٹ کرتے جانا ہے تو کوئی بھی کلر اگر کم ہو جائے تو آپ نے دوبارہ سے وہ کلر لے اس کو اپنے اچھے سے اسی کلر کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے یہاں پہ میں لگا رہی کاشیز انسپائرڈ لوک آئی لینر جو لگانا بہت آسان ہے اس طرح سے تھوڑا سا آپ لینر کو باہر لے کر آئیں گے اور ساتھ ہی آپ نے اوپر کی طرف لے کر جانا ہے اور اوپر سے پھر آپ نے اس کو اچھے سے آپس میں جوائن کر لینا ہے دوبارہ سے واپس لے کر آگے تو اس طرح سے اگر آپ بھی لگائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ لگانا بہت زیادہ آسان ہے آپ چاہیں تو سیمپل بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں بریڈر لوک کریئیٹ کر رہی ہوں اور یہ بلکل لائٹ سا ہے نکاہ لوک ہے یہ اور اسی طرح ہی ہم نے لینا ہے بی کیوٹ کا مسکارا اور ہم نے بھی اسی طرح پریکٹس کرنی ہے آئی میک اپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم نے بی کیوٹ کا جن کو لگایا ہے مسکارا مسکارا ہم نے اوپر والی لیشز کوچر سے ہم نے ان کو کارل کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے لور لیش لائن پر ہم نے کام کرنا ہے اب نیچے والی سیڈ پر آ جاتا ہے جو کلر ہم نے اوپر لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم نے نیچے لگانے ہے اور اسی لئے آنکھ تھوڑی سی بڑی بڑی کھلی کھلی اور بہت زیادہ خوبصورت سی لگے گی اور یہ لینر جن کو یہ لینر پسند ہے وہ یہ لینر لگا کے دیکھیں اور یہ لینر بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کے ساتھ آنکھ جن سے آپ کی ایک نئی لک آ جاتی ہے یہ والی جو لیشز ہیں یہ 3D لیشز ہیں آپ کو کسی بھی کسٹومیٹک سٹور سے آپ کو یہ والی لیشز مل چاہیں گی اور یہ اس طرح سے ہم نے سویٹ ایچ کے ساتھ ہم نے گم لگا دی تھی 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے چھوڑنے کے بعد وہ چپک جاتی ہے ہم نے اس طرح سے لینر لگانے کے بعد ہم نے لگانی ہے لیشز لیشز کو تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے ہم دبا دیں گے تاکہ یہ لیشز اکھڑیں نہ آپ نے گم لگانی ہے سٹارٹنگ میں اور اینڈ میں تھوڑی سی زیادہ آپ نے گم لگانی ہے یہاں پر سے جو آئیز جو ہوتا ہے یہ انر کورنر سے یہاں سے جو پانی آتا ہے اس کی وجہ سے آئیز لیشز نکل جاتی ہیں اور ہم نے یہاں پر لگایا ہے جی گلیٹر سیلور کلر کا ہی گلیٹر ہم نے ان کو لگایا ہے بلکل ہلکا ہلکا سا زیادہ نہیں لگانا ہے کیونکہ نائٹ فنکچن تھا تو تھوڑا سا گلیٹری گلیٹری سانا آئی لک بہت پیاری لگتی ہے اور ہم نے جی یہ دیکھیں ابھی دوسری آئیز ہماری رہتی تھی تو اسی لئے میں نے کہا کہ چلیں جی ایک ہی ویڈیو میں بنا لیتی ہوں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ گھر بیٹھے آرام سے یہ لوگ کر سکتے ہیں بہت آسان ٹیکنیک آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اچھا ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمٹ لازمی کیجئے کا میں آپ کے کمٹ کا ویڈ کروں گی پھر ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ